اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کاری محمد ریاض قریشی حاضر مزید اچھی ویڈیوز لیکنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹاگرام پر فالو کریں اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر آپ کی خدم میں حاضر ہوں ناظرین آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث آپ نے بہت کم سنی ہو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کران کی جماعت میں ویٹھے ہوئے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو تین آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں تین آدمیوں کا حال سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت جبعیل علیہ السلام کو انسان کے روپ میں بھیجا وہ تین شخص کون ہیں اس میں ایک تھا اندھا ایک تھا گنجا اور ایک تھا جس کو کوڑ پڑی ہوئی حضرت جبعیل علیہ السلام انسان کے روپ میں سب سے پہلے اندھے کے پاس گیا اسے کہا کہ اگر تجھے آنکھیں مل جائیں تو تو کیا کرے گا اس نے کہا میں اللہ کا شکر کروں گا اور مجھے کیا چھے گی کہ مجھے دو آنکھیں مل جائیں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ آنکھیں دے دے تو میں اپنی محنت کروں اور کماؤں حضرت جبعیل علیہ السلام جاتے ہوئے آپ نے اس کے لئے دعا کی اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی اور جاتے ہوئے ایک بکری اس کو دے پھر ایک اور شخص کے پاس آپ کے جو گنجا تھا اس نے کہا کہ سنا بھئی تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کیا بتا سر پہ بال نہیں غربت ہے کوئی کام کال نہیں لوگ گنجا گنجا کہتے ہیں نامال ہے نا زہر ہے کچھ بھی نہیں اس نے کہا اگر تیرے بال آ جائیں اور تجھے مال مل جائے تو کیا کرے گا اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں آپ نے دعا کی اس کو بال آ گئے سر کے بال آ گئے اور جاتے ہوئے ایک بھینس دے پھر تیسرے شخص کے پاس گئے جس کو کوڑ پڑی ہوئی تھی اس سے مخاطب ہوئے بھئی تیرا کیا حال ہے اس نے کہا میں کیا بتاؤں کہ میرا کیا حال ہے کہ میرے جسم پہ کوڑ پڑی ہوئی تھی لوگ میرا مزاق بڑھاتے ہیں کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں غربت ہے بھوکا پیاسا رہتا ہوں اس نے کہا کہ اگر اللہ تیری کوڑ ٹھیک کر دے اور تجھے مال دے دے تو کیا کرے گا اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا مجھے اور کیا چاہیے حضرت جبریل اسلام نے اللہ سے دعا کی اس کی کوڑ ٹھیک ہوئی اور جاتے ہوئے ایک اونڈ دے کچھ عرصہ بار اللہ پاک نے پھر ان تین شخص کے پاس بھی سب سے پہلے کوڑ والے کے پاس بھی پوچھا کے ہاں سنا بھی تیرا کیا حال ہے اور اسی کنڈیشن میں گیا جس کنڈیشن میں وہ کبھی پہلے جو تھا یعنی کہ اور پڑی ہوئی تھی جسم پر حضرت جبریل اسلام آئے انسان کے روپ میں اور پڑی ہوئی تھی رازہ بجایا اس نے کہا کہ بھائی میری تھوڑی مدد کر دیں مجھے آپ مال دے دیں اللہ نے اتنا آپ کو دیا ہے تو میری مدد کر دیں اس نے رکھا بھے جا بھے جا تو کون ہے یہ سارا کچھ میں نے اپنی محنت سے کمائیا اس نے کہا کہ بھی تجھے بھی کوڑ پڑی ہوئی تھی غربت تھی اس نے کہا مجھے کوڑ کہاں پڑی ہوئی تھی میں تو شروع سی ایسا ہوں کہ اچھا کہ جا پھر اللہ تو یہ ویسے ہی کرو جیسا یہ کہا یہ کہہ کر وہ نکل گئے اللہ نے اس کو اسی حالت میں کر دیا جس حالت میں وہ پہلے تھا پھر جس کے سر میں بال نہیں تھے گنجا تھا خود بھی گنجے بن کر اس کے پاس چلے اور ہٹے پرانے کپڑے پہن کر چلے اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں سر پہ بال نہیں کوئی نوکری نہیں دیتا لوگ میرا مذہب بڑھاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں اس نے کہا میں کپ گنجا تھا میں تو شروع سی ایسا ہوں اور یہ تو مال دیکھ رہا ہے یہ تو میرے غراست سے مجھے بھی لیا ہے یعنی اللہ پاک نے ان کو اتنا نواز دیا تھا اتنے امیر ہو گئے تھے کہ ان کے اندر ایک تکبر آ گیا اس نے کہا میں تو شروع سے ایسا ہوں اچھا جا پھر تجھے اللہ ویسے ہی کر دے جیسے جس حال میں تھا وہ اسی حال میں چلا گیا جس حال میں تھا پھر تیسرے شخص کے پاس گئے جو نبینہ تھا نبینہ بن کے چلے گئے کہا کہ میں نبینہ ہوں اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اتنی تیرے پاس بھگرییاں ہیں اتنے جانوار ہیں تو میری کچھ مدد کر دے اللہ کی خاطر مجھے بھی ایک دو چار بھگرییاں دے دے میرا کوئی روزگار کا سلسلہ چل جائے اس نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کی خاطر تو ایک مانگ رہا ہے دو مانگ رہا ہے جا میں تو اللہ کی خاطر دس بھگرییاں دے جتنی چاہے لے جا یہاں سے یہ اللہ ہی کا اعمال ہے اللہ نے مجھے دیا ہے کبھی میں نبینہ تھا کوئی فقیر آیا ہے دعا کر گی اس نے دعا کی اللہ نے مجھے آنکھیں دی یہ سارا مال اللہ نے مجھے دیا آج اگر کوئی میرے دھر پہ آیا ہے تو میں اللہ کی خاطر اس کو کیوں نہ دوں جتنا تیرا دل کرتا ہے یہاں سے لے جا میں اللہ کی خاطر کوئی دیتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی حق میں دعا کی کہ جا اللہ تیرے مال میں دس بنا بڑھا دیتا ہے اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کو نواز ہے جس کے پاس دول ہوتا ہے پیسہ ہے اگر تقبر آ گیا اس کے اندر تو اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیوہ مال کو اللہ ہی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے یہ تھی آج کی ایک خوبصورت بات آپ اس کو غور سے سنیں سمجھیں کہ آپ کے در پہ کوئی ایسا آدمی آئے اگر آپ کے پاس کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ اسے دیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ آپ کے مال میں مرکہ ڈالے گا انشاءاللہ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ